پرس اب یہ فرمائے گا جنت میں جانے والے احمد کیا بڑا مشکل ہے جنت میں جانا جنت میں جانے کے لیے کوشش کرنا بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا عالی و صحابی اجمعین و بعد اللہ رب العزہ ارشاد فرماتے ہیں وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعَى جنت اللہ کی رحمت ہے اور جہنم اس کا غزب ہے فَمَنَزُوحْ زِعَانِ النَّارِ وَعُدْ خِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاسِ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَالُقْرُونَ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا سبحان اللہ پھر سعادی فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی میں ریج کر اپنی آقدوں کو مت بھول جانا یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے اس کی زندگی اسی وقت تک تمہارے ساتھ جب تو تمہاری آنکھ جبکتی ہیں جیسے سانس کی دوری کٹ لیائے گی یہ دنیا تمہاری لئے ختم ہو جائے تھی اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ دائمی ہے اس دنیا کی زندگی دھوکے میں آ کر کہ اپنی اس دائمی زندگی کیوں مت بھول جانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالی نے جنت کو پیدا کیا حفت بالمکارح والمسار جنت کی ارد کی جو باد لگائی گئی جنت کی ارد کی جو باد لگائی گئی وہ مسیبتیں اور الجنوں کی باد تھی کہ اس جنت میں جو باد ہے وہ مسیبتیں الجنے اور عظمیشوں کی باد ہے اور فرشتوں نے جب دیکھا یہ اتنی سخت باد لگی ہوئی ہے خواہشات نفس اور یہ سب باد لگی ہوئی تو فرائس کون داخل ہو گیا اور جہنم کے لئے جو باد لگی ہے خواہشات انسان کی خواہشات اس کی مرغوبات اور اللہ کی نافرمنی ایسی باد ہے جس میں انسان دلچسپی لیتا ہے تو جنت جو ہے یہ تو اللہ کی مہربانی آسان اللہ تعالی نے جنت تو اللہ چاہتا ہے میرے بندے آئے ایک کلمہ پر جنت دے دیتا ہے ایک کلمہ پر جنت دے دیتا ہے اس کی تو مہربانی ہے ایک کلمہ کہا اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا انہوالعزیز الرحیم اللہ بڑا غالب ہے بڑا رحم کرنے والا ہے غالب ایسا ہے جب کسی کو مٹانے پر آئے پل بھر میں مٹا دے اور رحیم ایسا ہے اور ایک آنسو پر زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ تو چاہتا ہے میری طرف حجور کرو میری طرف آؤ دیکھئے روزال مبارک میں جنت کھلی ہوئی جہنم اس نے بند کر دیتا ہے اور ہر روز ایک منادی دینے والا منادی دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی شر اکسر اے خیر مانگنے والے آگے بڑھ اور شر کر دیتا ہے اللہ نے جنت کھول دی جنت کے دوراتے اب بس اتنے ہی ہمارے ہیں اگر ہم داخل نہ ہوتی تو ہماری قصور ہے نا جنت جو ہے اللہ کی رحمت ہے اور جنت میں جو شخص اللہ نے جس کو عطا فرمائے ساری ویلہ مغفرت میں رب ورد ساری ویلہ مغفرت میں رب ورد و جنت ارد و سماوات ورد اجدت للمتاقین اللہ فرح ہے جنت کی طرح دھوڑو دنیا پانے کے لیے دھوڑ رہے جنت کی طرح دھوڑو اور اللہ ایک مغفرت پانے کے لیے دھوڑو وہ جنت جس کی مساق زمین و آسمان جتنی ہے اور جنت کس کے لیے اتیار کی گی متاقین کے لیے متاقین کے لیے اگر تقوی ہوگا تو جنت ہے عزیل فاتح جنت للمتاقین جنت متاقین کے لیے قریب کر دی جائے گی جیسے فیسرہ ہوگا متاقین کو جانے کی ضرور تو نہیں پڑے گی جنت اس کے پاس خود ہی آ جائے گی تو اللہ تعالی نے جنت جانا آسان ہے ان کے لیے جنہی کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے علماء خیر رسول اللہ تعالی نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جسم پر جسم کے ایک پور پر جوڑ پر اور پھر نبی نے فرمایا اس جسم کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ ہے یہ بھی رسول اللہ تعالی کی نبوت پر دلیل ہے کہ نبی کریس کوئی ڈاکٹر نہیں تھے آپ نے کوئی ریسرچ نہیں کی کتنے جوڑ ہے آپ کا جو علمت اللہ سے لے کر علمتی ہے یہ جوڑ ہے اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے ہر جوڑ پر صدقہ ہے جب صبح ہوتی ہے تو لوگ دے ہر جوڑ پر صدقہ ہے کہلیں یارسو اللہ صحابہ فرام یارسو ہمارے پر جتنا مال کہاں کہ ہم صدقہ کر سکیں آپ نے مبایا انتا دیلا بینے سنینے صدقہ دو آدم کے درے والے صلح صفائی کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے اور کسی کے میٹھا بول بول دینا یہ بھی صدقہ ہے آپ جا رہے ہیں کسی کو اپنی سواری پر بٹھا لیں جو اس کا بوجھ اپنے قلب اٹھا لیا یہ بھی صدقہ ہے سنینے اکمین فرمایا معروف صدقہ ہے کلوں تسبیح تھی صدقہ ہر تسبیح صدقہ ہے ہر جو کچھ اچھی بات کرتے ہیں وہ صدقہ ہے تو جنت میں جانے کے لیے تو براہیں بہت ہیں اللہ فرماتے ہیں جو ہماری طرف بڑھتے ہیں ہم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں سبحان اللہ اب یہ سب دروازے کھلے ہیں جنت کے تو یہ لمحات کم رہ گئے ہیں انتیسویں سہری ہے تو اور تیز کر دیں دعائیں اور یہ نہیں کہ بس یہ اب رمضان ختم ہو رہا ہے یہ تو اب اور زیادہ پانے کا وقت ہے اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفیت گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو یدے بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول رمضان de پایوی کنسی مریتا رمضان میں بول انٹرٹینوں کو تو گلدستم